وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا انہوں نے اس کی قدرت کا اندادہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک بات جہاں جہاں میں آنی چاہیے اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناب تول نہیں سکتے ہیں امنا ہم اللہ کی علم کو ناب تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ ہے کہ ٹنگوں کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی ہیں کیسی ہیں لیکن یہ ایک بات جان دیجئے عَلَىٰ قُلِّ شَئِن قَدِير یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شئے پر قادر ہے لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کا ذہن جس سے بھی آجز آجاتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَدْضَتُهُ يَوَوَ الْقِيَامَتِ وَالْسَمَاوَاتُ مَطْلِيَاتٌ بِيَمِدِهِ اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک بٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوگی کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کرنا ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلکسیز کا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھئے واقع ہے کہ میرا سر چکر آ جاتا ہے لائٹ یئرز کا جب تصور آتا ہے ملین در ملین اب چلتے جائیے وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بلکل جو ہے جوابیں دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ ہار کر رہ جاتی ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُمْ بِيَمِنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں